نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام اللہ و رسول کے پیارے ہدایت کے ستارے اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ دسترہ اللہ تبارک و تعالی کے تمام انبیاء نفس نبوت یعنی نبی ہونے میں برابر ہیں مگر مرتبوں کے اندر بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام نفس صحابیت یعنی صحابی ہونے میں برابر ہیں مگر بعض صحابہ کو بعض صحابہ اکرام پر فضیلت ہے ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک سب سے افضل ذات انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے اور روافض یہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ اکرام میں سے افضل ہیں اب اس مسئلے کا حل اور بنیادی اصول کیا ہے اس مسئلے کو سمجھنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بعض صحابہ اکرام کے اندر کچھ ایسی خوبیاں پائی جاتی تھیں جو دوسرے بعض صحابہ اکرام کے اندر نہیں ہوتی تھی مثلا روافض یہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنتو مولا فعدہ علی مولاہ ایلی جس کا میں مولا اس کا تو مولا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ ایلی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے تو اس لئے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ سے افضل ہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نبی پاک نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمائے تو اگر ہم اس بات کو مانیں تو دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساری کائنات کے انسانوں کا انبیاء کو نکال کر ایمان ایک پلڑے میں رکھا ہے صدیق اکبر کا دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان زیادہ ہوگا اب یہ کسی دوسرے صحابی کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا تو یہ صحابہ اکرام کی اپنی خصوصیات فضیلتیں ہیں ہر صحابی کی ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے مگر ایک ہے فضیلت ایک ہے افضلیت افضل ہونا افضل کون ہے اللہ جس کے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے یہ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ فرماتا ہے سب سے زیادہ متقی اس اتقا سے مراد صدیق اکبر دی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے